بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا جو ہے لیکچر دو ٹاپکس کے اوپر جو ہے ہم اس کو کور کریں گے ون اس سیمبل اور سیکنڈ اس ویلنسی اب بیٹا ہر ایلیمنٹ کے لیے ایک سپیسیفک سیمبل جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں ایلیمنٹس آر ریپریزنٹیڈ بائی سیمبل وچھ آر ایبریویشن فار دی نیم آف ایلیمنٹس ٹھیک ہے لینگویجز کی ہو سکتے ہیں اپروکشمللی تین لینگویجز کی ہوتے ہیں زیادہ تا ٹھیک ہے تو سمبل اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو آسانی سے یاد کر سکیں آپ کی ہیلپ کے لیے سمبل جو ہے وہ انگلیش نیم سے آ سکتا ہے لیٹن نیم سے آ سکتا ہے گریگ اور جرمن نیم سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ آپ کے ایلیمنٹس کے ایسے نام ہیں جن کو ہم انگلیش میں ہی لے سکتے ہیں کچھ آپ کے ایسے ہیں جن کے ہم لیٹن نیم استعمال کرتے ہیں یا گریگ نیم استعمال کرتے ہیں پھر ان کے لیے ہمارے جو سمبل ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ انگلیش ناموں کی ان میں آپ کے باس ہائیڈروجن آتا ہے نائٹروجن آتا ہے کاربن آتا ہے تو ان کا جو پہلا پہلا لیٹر ہے اس کا سمبل بن جائے گا ہائیڈروجن کا سمبل H آ جائے گا نائٹو جن کا سیمبل N آ جائے گا کاربن کا سیمبل C آ جائے گا لیکن سم ٹائم کچھ جو ہیں دو لیٹر کے سیمبل بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کیلشیم کا C کالورین کے لیے C L آ رہا ہے اور سوڈیم کے لیے N آ رہا ہے ایسا نہ چاہیے سیمبل اگر انگلیش میں ہو لیکن ہم ایسا استعمال کرتے ہیں سیلفر کے لیے تو سوڈیم کا ہم لیٹن نیم استعمال کرتے ہیں that is natrium ٹھیک ہے اس لیے ہم natrium سے N نے لے لیتے ہیں تو سیمبل کافی unique characteristics ہو کرتے ہیں ہر element کی جو آپ کو یاد کرنے کے لیے آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے